دلی کی کرسی پر کجریوال بیٹھیں گے یا نہیں یہ تیہ ہونے میں اب صرف دو دنوں کا وقت بچا ہے سوموار کو جنمت سنگرے کے نتیجوں کے آدھار پر آپ اپنا فیصلہ سنائی گی عام آدمی پارٹی کے پر وقتہ منیشہ سیزودیا نے کہا کہ دلی میں زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار عام آدمی پارٹی کی بنیں لیکن نیرنائک فیصلہ سوموار کو ہی کیا جائے گا آپ کا ابھیان رہیوار تک چلے گا جس میں دو سو نبی سبھائیں کر لوگوں کی رائے لی جائے گی اس کے بعد سوموار کو تیہ ہوگا کہ دلی میں اربین کجریوال کی اگوائی میں آپ کی سرکار بنے گی یا نہیں دلی میں سرکار بنائیں یا نہیں اس پر عام آدمی پارٹی کے لوگ جنتا کا روخ جاننے نکلے سینٹرل دلی اور نورتھ دلی میں عام آدمی کے کارے کرتا اور ویدھائک پارک سینما ہال اور سڑکوں پر پرچے باٹتے رہے دلی میں سرکار بنانے کو لے کر نیوز ٹونٹی فور کا سب سے بڑا سروے دس ہزار لوگوں نے دیا جواب دلی میں کہا سرکار بناؤ اربین کجریوال عام آدمی پارٹی نے اپنا سروے آنے سے پہلے ہی نیوز ٹونٹی فور کے سروے پر مہر لگاتے ہوئے کہا کہ دلی کے جنتا چاہتی ہے کہ دلی میں کجریوال سرکار بنائیں کانگریس اور بی جی پی نے بھی سروے کو صحیح قرار دیا اٹھتر فیزدی دلی والے چاہتے ہیں کہ کجریوال دلی میں سرکار بنائیں جبکہ بائیس فیزدی کا جواب نامے تھا نئی دلی ویدان سبا کی پچاسی فیزدی جنتا چاہتی ہے کہ اربین کجریوال کو سرکار بنانی چاہے جبکہ پندر فیزدی کا جواب نہیں میں دلی میں سرکار بنانے کے سب سے بھروسے من سروے کے لیے نیوز ٹونٹی فور کی پچاس ٹی میں رازدھانی کے کونی کونی میں پہنچی پشمی دلی میں سب سے کم پیسٹ فیزدی لوگوں نے سرکار بنانے پر سہمتی دی اٹھتر پشم دلی کے اسی فیزدی لوگوں نے کہا کہ کجریوال سرکار بنائیں جبکہ دکشن دلی کی اٹھتر پشم دلی کے بیاسی فیزدی لوگ شاہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار بنائیں اٹھتر پوروی دلی کے 75 فیزدی لوگ چاہتے ہیں کہ کجریوال سرکار بنائیں جبکہ چاندی چوک کے 89 فیزدی لوگ عام آدمی پارٹی کے سرکار بنتے دیکھنا چاہتے ہیں سرکار بنانے سے پہلے کانگریس اور عام آدمی پارٹی میں کھولی جنگ دلی کانگریس عدیقشہ عربندر سنگھ لبلی بولے پول کھولے کے لیے دیا آپ کو سمر تھا لبلی کے اعروپوں سے خوصہ آئے آپ کے نیتا کمار وشواس نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا لبلی نے خود کو ایکسپوز کیا ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکرنیشن سپورٹ دے رہے ہیں دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو فسانا چاہتے ہیں ہم اس کو ٹرپ کر کے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اگر میں نے یہ کہا کہ کانگریس چیٹر ہے تو یہ تو ایسے جسے سورج پورپ سے نکل بیجی پینیتا ڈاکٹر ہرشو وردھن نے کہا کہ آپ کو ساپ کرنا چاہیے کہ سرکار بنائے گی یا نہیں سرکار بنانے کے لیے ایسے میس مانگنے پر ہرشو وردھن نے کہا کہ ہر بات کے لیے جنتہ سے پوچھنا لوکتندر کا موقفل اڑانا ہے دلی میں اپنے بڑی اپردرشن سے اتصاہت آم آدمی پارٹی اب حریانہ میں دستک دے رہی ہے جن میں آم آدمی پارٹی کا کارے کرتہ سمیلن 31 دسمبر کو ہوگا آم آدمی پارٹی جن میں 22 دسمبر سے اپنا صدس سیتہ بھیان چلا گی اور نئے کارے کرتہ جوڑنے کا کام کرے گی سماجبادی پارٹی پرمکھ مولائم سنگھ یادب نے آروپ لگایا ہے کہ اس سمیں دیش میں ہر جگہ نریندر موڈی کی بات ہو رہی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ گجرات میں کتھت کتلیام کروانے والے یہ شخص ماندتہ کا ہتھیارہ ہے یہ موڈی مانوں پر کا ہتھیارہ ہے وشوہ ہندو پریشت نے بیچے پی کے پردان منتری پت کے امیدوان نریندر موڈی سے آیودھیا میں رام مندر نرمان کو لے کر اپنا روخ صاف کرنے کی مانگ کی ہے وشوہ ہندو پریشت کے برشت نیتا پرمین بھائی تو گڑیا نے موڈی سے سوال پوچھا ہے کہ وہ اپنے بھاشنوں میں رام مندر کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں وشوہ ہندو پریشت کے برشت نیتا پرمین تو گڑیا نے کہا ہے کہ جو بھی راجنتک دل آیودھیا میں رام مندر بنوانے کا آشواسن دے گی وشوہ ہندو پریشت اس کا سمرتن کرے ریلو کو سمبودید کرنے سے پہلے نریندر موڈی نے پارٹی اے ادھیاکش راجنات سنگھ کے ساتھ باوہ وشوہ ناتھ اور سنکٹ موچن مندر میں درشن کیا موڈی پر سماجبادی پارٹی کے نیتا نریش اگروال نے حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنتا کو تیہ کرنا ہے کہ اسے موڈی چاہیے یا کوئی اور دیم کے پرمکرونہ نے دھی کے نریندر موڈی کا تعریف کیے جانے پر بی جی پی نیتا اوما بھارتی نے کہا کہ موڈی سبھی کو منظور ہے موڈی کو گھیرنے کے لیے کانگریس ایک بار پھر جاسوسی کارن کو ہوا دے رہی ہے کانگریس گجرات میں ایک یوٹی کی جاسوسی کے معاملے کو اب راشتی راشترپتی بڑا مکھرجی کے سمجھ لے جائے گی کانگریس پارٹی نے راشترپتی اسے اس پورے معاملے کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کے کسی موجودہ جت کی ادھیاکشتہ میں آئیو کا گھٹن کرنے کے مانگتی ہے نوبل پورسکار ویجیتا امرتی سین نے کہا کہ کانگریس میں نیتریتو کی کمی ہے اور پارٹی جنتا کی اپیکشاؤں کو پورا نہیں کر سکتی کانگریس ماہ سچیوہ اور پردیش کے پوروہ موکھی منتری دیویجا سنگھ نے کہا ہے کہ وہ تو پینجنگ بیک کی طرح ہیں دیویجا سنگھ نے کوئی ریاکشن دیئے بھی نہ وہ دوبارہ پنچ کھانے ستھیتی میں آ جاتے ہیں دیویجا سنگھ نے پریس کانفرنس میں پترکاروں نے مادی پردیش میں ہار پر سوال پوچھا تھا ستیبر چترویدی نے ہار کا ذمہ دار دگی کو بتایا تھا لیکن دیویجا سنگھ نے پلٹوار نہ کرتے وہ خود کو ہی پنچنگ بیک بتا جاتا راجنہی کے دیویانی کے ماملے میں امریکہ نے دیویانی کے خلاف آروپو کو واپس لینے کی مانگ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے لیکن بھارت کو امید ہے کہ ماملے کو سنجھا لیا جائے ویدیش منتری سلمان خرشید نے امید جتائی ہے کہ دیویانی کے ماملے میں امریکہ بھارت کی چنتہ کو نظر انداز نہیں کرے گا امریکہ کے اڑیل رویے کے ورود میں مومبئی میں ارپی آئی کے کارکارتاؤں نے جم کر پردرشن کیا ارپی آئی کارکارتاؤں امریکہ سے معافی مانگیں کی مانگ کر رہے ہیں لونڈن کے ساتھ یون اتپیڈن کیس میں پورو جج ایک ہی گانگولی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اٹرنی جنرل ایجی وانواتی کا ماننا ہے کہ گانگولی اس کیس میں پہلی نظر میں آروپی لگتے ہیں اور ان کے خلاف معاملہ بنتا ہے اٹرنی جنرل وانواتی نے اس سرکاری پرستاو کا انمودن کر دیا ہے جس میں ریٹارڈ جسٹس گانگولی کو پشن بنگال مانا مادکار آئیوک کے ادھیجپت سے ہٹانے کے لیے راشترپتی کی رائے لینے کی بات کہی گئی تھی یون شوشن کے آروپی سپریم کورٹ کے ریٹارڈ جسٹس گانگولی پر پشن بنگال مانا مادکار ادھیجپت سے استیفہ دینے کا دواب لگاتار بڑھ رہا ہے بیجیپی نے نیتک آدھار پر جسٹس گانگولی کا استیفہ مانگا ہے سم لہنگیکوں کے بیچ سمبندھوں کو غیر قانونی قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کندر سرکار نے پنر ویچار یاج کا دائر کیا ہے پیٹیشن آج بھی دائر ہو گئی ہے اور ہمارا ماننا ہے اور ہمارا پیکشا رہے گی کہ سپریم کورٹ اس پر لیو پیٹیشن کو کیسے دارہ تین سو ستتر پر بیجیپی نیتا آرون جیٹلی کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر بحث ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اور بیجیپی اس سے بارے میں بعد میں اپنا رخ صاف کرے گی راجنات سنگھ سمیت کئی بیجیپی نیتا سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمرتن کر چکے ہیں مہارا شنو سرکار نے آدرج گھوٹالے میں آئیوک کی چانچ ریپورٹ خارج کر دی ہے راج سرکار کو آج ہی ویدھان سبھا میں یہ ریپورٹ پیش کرنی تھی لیکن ویدھان سبھا میں ریپورٹ رکھنے سے پہلے ہی کیبنٹیں ریپورٹ کو خارج کر دیا آدرج کمیشن نے اس سال 18 اپریل کو اپنی ریپورٹ سرکار کو سوپی تھی اس سرکار کو چھے مہینے کے بھیتر یہ ریپورٹ صدر میں رکھنی تھی لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا کیندری منتری وی نارائن سامی کی پتنی کلی سیلوی کا اکل بھارتی آئر ویجیان سنستان میں ندھن ہو گیا باون سال کی سیلوی کا پچھلے کچھ دنوں سے ایمز میں علاق چل رہا تھا آر جی ڈی پر مخلالو پرساد یادو اور جی ڈیو کے ادھیکش شرد یادو کو ایمز میں بھرتی کرائے گیا ہے دونوں نتاؤں نے بیچینی کے شکایت کی تھی جس کے بعد انہیں ایمز میں بھرتی کرائے گیا بنگلہ دیش کے ساتھ زمین کے آدان پردان کے سمجھتے کو غلط بتاتے ہوئے ایسن کے مکہ منتری ترن گوگئی نے کہا ہے کہ راج پڑوسی دیش سے 397.5 اکڑ زمین پانے کے رخ پر قائم ہے جھارکھنڈ وکاس مورچہ پرجہ تانترک کے پانچ ویدھائک کل ایک بیل گاڑی پر سوار ہو کر ویدھان سبا پہنچے ویدھائکوں نے یہ قدم راج میں وکاس کی دھیمی رفتار کے ورود میں اٹھا ہے سوطروں کے انوصار ویدھان سبا دیکچہ ششانک شکھر بھوکا نے معاملے کو گمبھیرتا سلیا اور ویدھان سبا پریسل میں بیل گاڑی گھوستے کی عنومتی دینے کے لیے چھے سرکشہ کرمیوں کے نیلمبن کی پرکریہ شروع کر دی مزدفن اگر ہنسا میں رہا تشیوروں میں رہ رہے بچوں کی موت کے بعد اکھلیش سرکار بیک فوڈ پر ہے لیکن یو پی کے مکھے سچیب جاوید اسمانی کسی بھی طرح کی لاپروائی ہونے سے انکار کر رہے ہیں کشتوار میں ہوئے ہنسا میں کتھت آروپی پورو گریم منتری سجاد احمد کچنو کو ایک بار پھر عمر عبداللہ سرکار نے اپنے منتری منڈل میں شامل کر لیا ہے مہاراشرہ سٹریٹ شہکاری دودھ مہاسنگ نے گھوشنا کی ہے کہ سوبے میں 31 دسمبر سے دودھ کے ادام دور پہ پرتی لیٹر بڑھا دی جائیں مہترہ کے تھانہ رائے علاقے میں آٹھ دن پہلے غائب ہوئے بچے کشب ملے سے سنسنی پھیل گئی لوگوں کو شک ہے کہ تنتر منتر کے شکر میں بچے کی حتیہ کر دی گئی جھرکن کے گریڑے میں دو کشب برامد واپلس کے مطابق گریبی کی چلتے ماں اور بیٹی نے خودکشی کر لی مورپور میں ایک مہلہ نے شراب کے نشے میں جم کر ہنگامہ کیا مہلہ نے نشے میں ہسپتال کے اسطاق پرمچاریوں سے بھی ہاتھ پائے دلی میں لوٹ کی تصویریں سامنے آئی ہیں سلمپور میں پانچ ڈکیتوں نے سریعام بندوق کی نوک پر لوٹ پارٹ کی پہچان سے بچنے کے لیے سب ہی ڈکیتوں نے ہیلمٹ لگا رکھا تھا غازی آباد میں ایک شخص کو قتل کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے ویپاری نے آروپی کو ایکسٹوائشن منی دینے سے منع کر دیا تھا دلی میں چاندنی محل میں ایک مہلہ کو اگیاد شخص نے پارسل میں زندہ سامپ بھیج دیا پارسل سندگ لگا تو مہلہ نے پولیس کو سوچ نہ دی بمنی رودک دستے کی موجودگی میں پارسل کھلا گیا تو سامپ نکلا مہلہ کی شکایت پر پولیس نے غیر ارادتن ہتیا کے کوشش کا معاملہ درج کیا ہے وہی مہلہ کو پارسل سوپنے والے کی مدد سے پارسل بھیجنے والے شخص کا سکیچ تیار کیا گیا ہے جس نے آدھار پر آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے سینہ کے جوان رہے ہریانہ کے مہندرگڑ کے بھرت سنگھ تیرے پنس سال کے عمر میں مزدوری کرنے کے لیے مجبور ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے دو جن کی روٹی تک کا انتظام نہیں ہے انڈین ایر فورس کے بیڑے میں شامل ہوا دیش میں ہی بنا پہلا سپرسونک چٹ لڑا خوبیمان تیجس آواز سے بھی تیز رہتار سے دشمن پر حملہ کر سکتا ہے تیجس بھارتی ہوای بیڑا آج ایک نئے یدھک ویمان تیجس سے لیس ہو گیا ہے بینگلورو میں رکشہ منتریہ کے انٹرنی کی موجودگی میں ایچ ایل نے تیجس کو وائیو سینہ کو سانکھا